موسیقی آج میں ایک تاریخی جگہ پہ بیٹا ہوں جو کہ ہے اس کو کہا جاتا ہے وادی تیرہ اور تیرہ ویلی بھی اس کو کہا جاتا ہے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں آج جو جس جس پوزیشن پہ آج ہم یہاں پہ آئے میں ہے اور جس کام کے لیے ہم آئے وہ یہ ہے کہ تیرہ ایڈی پیس کا ایشو تھا اللہ کے فضل و کرم سے ایڈی پیس آل موسیقی جو ہے اب آف دین 50 پرسنٹ جو ہے وہ واپس آگے ہیں اور ریمیننگ جو 50 پرسنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ پانچ سے چھے مہنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اپنے علاقوں کی طرف چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو آباد کریں گے باقی جو میں میسیج دینا چاہ رہا تھا نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشن لیول پہ یہ بڑا لازمی ہے جو ایمیج بنی تھی ٹائبل ایریاس کے حوالے سے یہ بلکل غلط ایمپیکٹ بنا تھا آج پورے قبائل ایزنا میں امن آ چکا ہے ایک تاریخی اس پہ جو ہے محنت ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے ہم ہم اپنے سیکریٹی فورسز کو دعا دیتے ہیں جو انہیں اب بہت ساری قربانیوں کے بہوجود الحمدللہ یہاں پہ آمن آگیا ہے اور یہ آپ جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے علاقے جو نیرہ کا ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے یہاں پہ جو ہے بہت خوبصورت خوبصورت علاقے ہیں آپ میں پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور یہ جو ہے ہارڈلی پشاور سیٹی سے جو ہے یہاں تقریبا لگے گا اور دو گھنٹے اور دو گھنٹے کا ٹائم جو ہے یہاں پہ پہنچ کے یہاں پہ آپ کو یہ خوبصورت یہاں پہ جو خوبصورتی جو مناظر ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور جس طرح ہم کمراد کا نام لیتے ہیں ناران کا آغان کا نام لیتے ہیں ہم جو ہے نتیہ گلی کا نام لیتے ہیں انشاءاللہ میری امید ہے جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور اس طرح کو وزٹ کریں گے اور یہ علاقے کو آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے باقی سب جو ہمارے نوردن ایریاز ہیں اس سے بہتر علاقہ ہے خوبصورت علاقہ ہے اب جو ہے روڈ بھی بلکل لاسٹ ٹیجز پہ ہے روڈ بھی اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیسیلیٹیز کے کوئی ایشیوز نہیں ہے اب انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں فیسیلیٹیز بھی جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی سٹیک کولرز ہیں چاہے سیکریٹی فورسز ہو چاہے عوامی نومائندے ہو ہو چاہے پبلک ہو چاہے لوکل ایڈمنیسٹریشن ہو سب ایک پیچ پہ ہے اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور اس کی تاریخ جو ہے ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے عوام کو اور عوام کے سامنے رکھیں گے اور آئیں اور یہ ایک ٹوریس سپورٹ بھی ہے اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا اور میں آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ لازمی آئیں اور یہاں پہ جو ہے آپ اپنا سفر بلکل سکون سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی میکیشن سے جو کر سکتے ہیں Thank you so much بلکل ایک دفعہ پھر میں جیسے آپ سب کے اندر میں میں ایک دن کے دورے پہ میں پیرا آیا ہوں اور یہاں پہ کچھ آئی ڈی پیس کا ایشوز تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بہالی اور ان کی واپسی کے حوالے سے الحمدللہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلکل لاسٹ ریجز پہ ہیں اور الحمدللہ ان کی واپسی جو ہے وہ شروع ہے ابھی جو ہے ہم نے راجگال کا جو ہے وہ کر لیا کہ راجگال اوپن ہو گیا ہے تو ہم اس لئے یہاں پہ اے وید ایک جرگہ منقت ہوا تھا یہاں پہ یہاں پہ جو ہے کنل والی کاکر صاحب تھے ملک فضل اللہ جان تھے اور قوم کے مشران اور کشران تھے تحصیل کی چیئرمند ست نوابی ساتھ میں تھے تحصیل لار صاحب بھی تھے باقی آجی وائد اور یہ ساری پوری ٹیم تھی یہاں پہ ہماری بڑی انڈیٹیل جو ہے یہاں پہ جو ہے میٹنگ ہوئی ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تیرا میں وہ وہ رونکے جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں پورے پاکستانی عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ تیرا جو ہے ایک ایک ایسا علاقہ ہے یا ایک سمجھ لے کہ ایک ایسی ویلی ہے جہاں کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم ناران کاغان کی بات کرتے ہیں مری نتیا گلی کی بات کرتے ہیں تو آئیں اس کو بھی ایکسپلور کریں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے فیسیلیٹیشن کا کوئی شنی ہے میں ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا اپنے پاکستانی عوام کو کہ ہم تو نتیا گلی اور یہ ناران کاغان اور ہنزہ یہ سائی تو ہم دیکھ چکے ہیں ابھی قبائلی اسلام میں یہ خوبصورت علاقہ جو ہے جس کا نام تیرا ویلی ہے میں ایک دفعہ پھر پورے پاکستان کو میں انوٹیشن دینا چاہتا ہوں آئیں دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ آمن آ چکا ہے یہاں پہ بہالی ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ایک دفعہ پھر وہ خوشگوار ماحول بن چکا ہے جہاں پہ جو ہے لوگ اپنی ویکیشنز انجوئی کرتے ہیں موسیقی موسیقی